ہلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدیں غیریت سے ہوں گے جل عمدللہ ہم بھی بلکل غیریت سے ہیں ہلو یہ اوراں مورننگ کا وقت اور یہ دونوں اٹھ چکی ہیں آئی شو کیا کھاؤگی چائبہ ایڈ ہےaros یہ ہلوکا ناشتہ چائے سن پل ایڈ ایڈ براؤنڈ براد آئی گی آئی 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 پیدا نہیں مارو آئیشا کو میں مار کچھ آجا یہ ناشتہ کر لیجئے آجا یہ ناشتہ کھنجیجا آشو بھی تو کھائے گی آشو آپ بکھاؤ کھال لوں نہیں کھال لوں کھانا ہے ننا کھانا ہے ننا کھانا ہے آہا 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 آشا آہا اپنا آہا آہا تو دونوں کی چوئس سے بنانا پڑتا ہے جو پوچھو بچوں سے جو بتا دیں بچے پھر وہی بنا کر دینا پڑتا ہے تو چوئس ہے کبھی کچوری کھانا ہوتا ہے ان کو کبھی پوری سبزی کھانی ہوتی ہے کبھی برائٹ کھانے ہوتے ہیں مکھن کھانا ہوتا ہے پاپو پہ لگا کر تو آج ان کی فرمائش برائٹ تھی یہاں پہ میں دکھا رہے تھی اپنا یہ بوائلر بوائلر کا جو ڈکر نے وہ جل گیا تھا تھوڑا سا تو وہ میں دکھا رہے تھے آپ کو تو بس اب کیچن کر دوں گے اپنے بھوش ہو جائیں گے میرے برطن تو پیارے پیارے بیورز آپ سے ایک ریقویسٹ ہے بس چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز سپورٹ کیجئے لائک کیجئے میری بیوٹیو شیئر کیجئے تو یہاں پر میں صفائی کر رہی تھی اپنی ٹیپ بغیرہ دھو رہی تھی برطن سارے کرین ہو چکے ہیں بچے بھی اپنا بریک پاس کر چکے ہیں ان کو میں نے ریڈی کر دیا بچے ریڈی ہو چکے ہیں اپنی دادی کے پاس بیٹھے ہیں کھیل رہے ہیں اور یہاں پر میں کچن کلین کر رہی ہوں اس کے بعد میں روم کلین کروں گی اپنا پھر ساتھ روما کا پھر میں کروں گی لنچ کی تیاری تو یہاں پر اچھے سے ملے کلین کر دیا ہے یہ وارفیسوں بھی دھو دیا تو ان سے ملیے یہ ہماری پڑوسی ہیں بہت اچھے عادت کی ہیں تو انہوں نے کہا بھا بھی ہم کو بھی ویڈیو میں آنا ہے تو یہ بھی آتی ہے توڑا مل لگاتی ہے بہت بہت ہس مکے بہت ہستی ہے تو گڑ پرسن تو یہ آئی ہوئی تھی تو جی آج بنانے جا رہے تھے ہم گوپی گوش مزیددار سا موسم ہے گوپی گوش کا ہماری یہاں تو بہت ہی شوق سے کھائے جاتی ہے کس کس کی یہاں کھائے جاتی ہے کمنٹ میں بتا ہی ہے تو یہاں سب سے پہلے میں نے پیاس فرائی کر لی تھی پیاس ڈالی تھی سب سے پہلے اوائل میں میں نے تو اس کو تھوڑا سا براؤن ہونے دیتے ہیں پھر اس میں میں اپنا ڈالوں گی گوشت ہماری یہاں فیملی بہت چھوٹی ہے تو میں بہت کم گوشت بناتی ہوں تو مٹن ہی ہم نمانگا لیتے ہیں یہ ہے ہمارا تھوڑا سا مٹن کا گوشت ہے پیاس میری براؤن ہو چکی ہے ہم میں اس میں ڈال دوں گی اپنا مٹن کا گوشت مٹن ڈال دیا میں نے اب گوشت فرائی کر لوں گی دو منٹ کے لیے اس میں اوائل میں اپنی تو جی دو منٹ ہو چکے ہیں یہ فرائی ہو رہا ہے ہمارا گوشت اس میں ڈالوں گی میں نے لسن ادرک کا پیسٹ تو یہاں پر دو بڑے چمچ بھر بھر کے میں نے ڈال دیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ تو اس کو بھی اچھی سے بھون لیں گے چمچ چلا دیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے اب اس میں ایڈ کروں گی اپنے پاورڈر مسائلیں تو میں جو ڈالتی رہوں گی آپ کو بتاتی رہوں گی تو ایک بار سے یہ بھی ضرور ٹرائی کریں بہت مزیدار تیش ہوتی ہے یہ بھی تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایڈ کر دی ہیں میڈش پاورڈر ون چمچ اور آدھا چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے ہلدی پاورڈر دو چمچ جس میں جانے والا ہے دھنیا پاورڈر ٹیسٹ کے اکورڈنگ سال سالٹ اپنے ڈال لیں آپ یہاں پر میں نے ایک چمچ ڈال لیں تو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اب اس میں ڈال لگا لوں گے تین ویسٹر تو تین ویسٹر کے بعد میں نے اس کو دیکھئے اچھی طرح سے بھون لیا ہے روغن ہمارا چھوڑ چکا ہے گوشت گوشت بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں نے اپنی گوو بھی دے کے کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے واش بھی کر لیا ہے واش کر کے اپنی گوو بھی سب سے پہلے ایڈ کر دوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا پالک یہ ایک کلو گو بھی ہے میری اس میں میں ایک مٹھی پالک ڈالوں گی جس سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہماری ایک مٹھی پالک ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی سب سے ایڈ ہو چکی ہے اس میں میں نے بہت تھوڑا سا پانی ڈالا ہے آدھا کپ کہہ سکتے ہیں آپ چائے کا کپ ہوتا ہے آدھا کپ کیونکہ یہ پالک پانی چھوڑتا ہے بس اتنے ہی پانی ڈالا ہے دیکھ سکتے ہیں اچھے طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں میں ایک وزر لے لوں گی تو بہت مزیدار سا لگتا ہے یہ تو سب ہی کی فیوریٹ ہوتا ہے میرے خیال سے تو کیونکہ سردیوں کے موسم میں گوپی گوشت واو ہمارے یہاں تو بہت ہی شوق سے میرے ہزر میں میری ساتھ سوما سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک وزر کے بعد میں نے یہ کھول لیا ہے دیکھئے پانی ڈالا ہے تو اس کی اب بھونائی کر لیں گے اچھی طرح سے اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا ادھرک باریک باریک کٹ گیا ہوا پانچے ہری میلچ یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اس میں میں اب ایڈ کروں گی بس اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اپنا نمک بغیرہ سب ٹیسٹ کر لیں کہ نمک تھی گیا نہیں میں نے ٹیسٹ کر لیا تھا تو بس دیکھئے مزیدار سا ہمارا گوپی گوشت تیار ہے اب اس کے ساتھ میں ڈالوں گی مکہ کی روٹی میری ساتھ میں بہت شوق سے کھاتی مکہ کی روٹی مکہ کی روٹی بہت مزیدار سا لگتا ہے مکہ کی روٹی سے تو یہاں اپنا ہمبر کر رہی تھی تو نازدین چینل آج کے لیے بس اتنا ہی پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے میری ویڈیو لائک کیجئے پریز شیئر کیجئے خوش لافزائی کیجئے تاکہ ہم اچھے اچھے بلوگ نہ سکیں ابھی شروعات ہے آگے آئیں گے انشاءاللہ اور بہت بہت اچھے اللہ حافظ